اسلام علیکم دوستو کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے اور ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آئیڈیا پاکستان کافی طرح لوگوں کے معنی میں ایک سوال لازمی ہوگا یا آپ لوگوں کو اس کے بارے میں پہلے سے بلکل ہی نہیں پتا ہوگا دوستو اگر آپ کا کوئی خندان والد جائے جو بھی اگر وفات پا جائے تو اس کے نام کے اوپر لازمی طور پر سم موجود ہوگی کیونکہ آج کے دور میں موبیل فون ہر کسی کے پاس ہے تو ہر کسی کے نام پر ایک ایک دو دو سم لازمی ہوتی ہے دوستو اگر آپ کے کسی خندان کے فرد کے نام پر ایک سم موجود تھی اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ سم آپ کیسے اپنے نام پر نکلوا سکتے ہیں اس کی آنرشپ آپ کیسے تبدیل کر سکتے ہیں یہ آج کی بہت اتا ہی اپورٹنٹ ویڈیوز ہیں یہ آپ اپنے پاس اس انفرمیشن کو لازمی محفوظ کر لیں اور آپ یہ انفرمیشن کسی اور کو بھی دیکھ سکتے ہیں دوستو اگر آپ کا والد یا کوئی بھی گھر کا فرد ہے اس کے نام پر جو بھی نیٹورک ہے جس کا بھی نیٹورک کے سم اس کے نام پر ریجسٹر تھی اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ سم یا وہ نمبر ہمارے نام پر منتقل ہو جائے یا ہمارے فیملی کے کسی اور فرد کے نام پر منتقل ہو جائے تو وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں اس کے لئے دوستو آپ نے اپنے گریوی شہر کے فرنچائز پر جانا پڑے گا جو بھی نیٹورک آپ کا زونگلیو فن اس کی فرنچائز بھی آپ جائیں گے آپ نے ساتھ میں شناختی کارڈ بھی لے کر جانا ہے ٹھیک ہے اسی یعنی کہ جو آپ کا انتقاہ لگا ہے اسی کا لے کر جانا ہے اور اس کا جو ڈیتھ سرٹیفیکیٹ ہوتا ہے وہ بھی آپ نے لے کر جانا ہے دوستو ڈیتھ سرٹیفیکیٹ آپ کو بنا کر دے دیتے ہیں یہ ہوسپیٹل والی اور ناترہ کے اوپر یعنی کہ اس میں بھی آپ کو یہ کارڈ جانا پڑتا ہے تو وہاں سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں وہ آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے آپ کے سم کی آنرشپ چین ہو جائے گی وہ جو نمبر ہے وہ آپ اپنی فیملی کے کسی بھی کے نام پر بھی لے اپنے فیملی کے کنوارٹ کر سکتے ہیں اس کو ایکٹیویٹ کرا سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ اس بھائی کا جو انتقال کر چکے ہیں ان کا جو سم ہے تو آپ اپنے نام پر لگا سکتے ہیں کنوارٹ کر سکتے ہیں اپنے نام کے اوپر وہ اسے حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ انفرمیشن اچھی لگی ہو تو ہمیں لازمی ہمارے یوٹیوب جنل کو سبکرائب کریں یہاں پر آپ کو جنوین کونٹیکٹ اور اوڑیجنل چیزیں یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے اور ویڈیو کو لائک لازمی کرنا ایک اچھا سا کومیٹ بھی آپ نیچے لازمی کر دیں شکریہ شکریہ